موسیقی 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 ہے ایڈ دی اینڈ پھر آپریشنز ہوں گے آپریشنز کے بعد یہ تجاوزہ ڈیکلیر کیا عریم خان صاحب نے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا تجاوزہ تھا لیکن عرصہ دراز ہو گیا ہے اس پر فیل فور ایکشن لینا پڑے گا عرصہ دراز حالات یہ ہی ہے سامنی کم جی کیا حال ہے آپ کے بہجان اللہ کا شکر آپ ادھر ہی رہتے ہیں نہیں میں رابی ٹول پلازہ پہ بہتر ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو ادھر آنا پہلے مرتبہ آیا ہوں میں کیسا لگا ہے بڑا صاف سترہ محول ہے اتر اور خوبصورتی گند کی ہے خوزہ موتر ہے خوشبو سے نہیں وہ تو بدبو تو آ رہی ہے بدبو آ رہی ٹھیک بات بلکل صحیح ہے شکر انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ انہیں بدبو نہیں آ رہی یہاں جو بھی لوگ رہتے ہیں انہیں بدبو آئی نہیں سکتی یہ دیکھیں یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں لوگ جب یہاں آتے ہیں تو غلازت لے کے جاتے ہیں حضرت صاحب سلام علیکم خیریہ سے آپ مزائی ٹھیک ہے حضرت صاحب ان کپڑوں سے جا گیا آپ نماز آپ کیسے ادا کریں گے دیکھیں یہ تو اب ہماری قوم کی ذمہ داری ہے نا کہ ایڈوکیٹ کریں قوم کو لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں اور یہ تو اپنے شڑک نہیں ٹھیک کر سک رہے یہ ہر کام گورنمنٹ تو نہیں نہ کرے گی ادھر غلازت کی انتہا ہے آپ نے انٹری بھی دیکھی سٹارڈ اپ جب آئے ہیں تو وہاں تو بدبو کے ببو کے اور گڑر اوبل رہے ہیں برا حال ہے ہم بھی اپنے گھروں کی صفائی تو کرتے ہیں نا آس پاس ہماری ذمہ داری ہے تو یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کیا کیا کرے گی آپ یہاں پر یہ ہماری یہ کمیونٹی ہے جو سارے لوگ بیچ رہے ہیں تاجر برادری اس کی اپنی ذمہ داری ان کو چاہیے کہ یہ کوئی صاف کریں آپ نے یہ دیکھیں جی حضرت صاحب جس کی نشاندری کر رہے ہیں یہ نیچے آپ کو یہ ہر جگہ نظر آئے گا یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے یہاں ایک سو چوالی سے زائد آرتی بیٹھتے ہیں یہ ہنڈر پلس ہے ان کی تعداد اور یہ ہر جگہ آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی اور انہی حالات میں لوگ یہاں کام کرتے ہیں یہ مین اپ فرنٹ ہے اس کا یہ مین فرنٹ ہے سرعام اوپن ائر مچھلی فروخت ہوتی ہے مچھلی منڈی کے اندر اور یہ تجاوزات کی بھرمار بن چکا ہے اور اس تجاوزات کے ہوتے ہوئے آپ یہاں سے یہ توکو کریں کہ یہاں خوشبو آئے گی یہاں ہال ٹھیک ہوگا ایسا ممکن نہیں ہے اور اس ساری صورتحال میں یہ بہت بڑی منڈی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں صورتحال انفیکٹ ہے کیا اور اس کی وجہ سے اب یہ مین کے سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں مین پر یہ پھٹے لگے ہیں اور اس کے بعد یہ مچھلی بیجنے کا جو سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح اسی طرح کام ہوتا ہے اور اس کی جو جتنا بھی ویسٹیج ہے پھر اس کو پھر آپ کو اس کی داستان ہے اس ویسٹیج کی کہاں تک ملتی ہے اتراف کے تین تین کلومیٹر تک یہ داستان ہے بہت لبی چوڑی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سیوریج کے مسائل ہے اور یہ جب ہم یہاں آئے تھے پروگرم تماشا کی ٹیم پہنچی تھی تو یہ بڑا اس کا برا حال تھا کافی زیادہ سیوریج کا پانی تری کٹا تھا بعد میں یہاں لوگوں کو جو ہے بھلا کر اس سیوریج کا کچھ کروایا جاتا ہے بچے ہیں یہاں معصوم چھوٹی بچیاں پڑھنے جاتی ہیں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں یہاں لیکن اس ساری سورتحال میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ساری سورتحال میں یہاں برف کے ہوتے ہوئے آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو ڈرائے ہو نہیں سکتی کیونکہ سارا کام برف کا ہے برف کا اس کے ساتھ بڑا اہم ترین سیوریج کے یہ بڑے پرانے طریقے ہیں مچھلی سیوریج کے اب ان طریقوں سے دنیا بہت آگے گزر گئی لیکن مچھلی منڈی میں سوریج کے یہی طریقے ہیں جس سے علاقے میں تفون پھیلتا ہے جسے بدبو پھیلتی ہے اور اتنا پانی جب برف کا پگلے گا روز تو یہ سیوریج کیسے کام کرے گی یہ بڑا علمیہ ہے یہاں بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کیونکہ سوریج کے کول سوریج کے بڑے اہم ترین طریقے اور بڑے اہم ترین جدید مشینیں اب موجود ہیں جو لوگ مچھلی فروش ہیں وہ ان سارے کے سارے سسٹم پر جا چکے ہیں لیکن اس برف کے ہوتے ہوئے اتنی زیادہ ادھر آئس کا ڈیلی استعمال ہوتا ہے یہ ابھی گاڑی جو ہے اسے آف لوڈ کیا جائے گا اس میں سامان آیا مچھلی کا اس کو نکالا جائے گا اور اس ساری صورتحال میں یہ آپ برف کے بلوگ دیکھیں اسی گندگی میں سے بلوگ گزر کے جاتا ہے اور یہی مچھلی کے اوپر لگتا ہے پھر جا کے اسی گندگی میں سے بلوگ کو اسی طرح گھسیڑ کر لے کے جائے جاتا ہے اور نیچے بھی بلوگ آپ کو پڑے نظر آئیں گے یہ کوئی ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے ہر جگہ برف کے بلوگ آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں میرے ساتھ آپ رہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو برف کے بلوگ اسی طرح زمین پر پڑے نظر آئیں گے اور زمین پر پڑے برف کے بلوگ جو ہیں وہ پھر گندگی میں آپ کو اضافہ کرتے بھی نظر آئیں گے تافون بدبو پہ لاتے بھی نظر آئیں گے اور اتنا پانی جب سیوریج میں جائے گا تو چوک ہو جائے گا سارا نظام اور اس کی وجہ سے یہ رہائیسی علاقہ ہے سارا اور اب یہ مسلمنڈی ہے عرصہ دراز سے مسلمنڈی ہے اس پر کسی طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیا گیا آج اگر اندیا دیا گیا تو یہاں سلام علیکم چیچا چیچا کیا حال ہے اللہ کا کرمہ صاحب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے بتائیں کہ ادھر کیسے گزارا پھر ہوتا ہے جگہ کم ہے کاروبار زیادہ پھر مجبوری کے ساتھ کر دے ہیں مجبوری میں پورے پورا پورا علاقہ ڈسٹر ہوئے اس مجبوری سے ہاں جی مجبوری سے پورا علاقہ ڈسپلوزر آپ نے سٹارڈ میں دیکھا وہ گھٹر جو کھلے ہوئے ہیں سارے ہاں جی کتنی گندگی اور بچے سارے سکون پر نہیں آیا دو دن ان سارے معاملات میں آپ کو دکھائیں کہ یہاں صورتحال جو ہے وہ اچھی خاصی خرابی کا شکار ہے اور یہ اچھا خاصہ اب تجاوزات کی شکل لے چکا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو بیشمار مسائل ہیں بیشمار پروبلمز ہیں اور ان پروبلمز کا حل جو ہے وہ آپ کو کوئی دکھائی اس وجہ سے نہیں دیتا کہ یہ ساتھ ساتھ رہائشی علاقہ ہے سال سے انہوں نے کورڈ سٹوریج بنائی رکھے ہیں آپ کو کورڈ سٹوریج دکھاتے ہیں یہاں لوگ جس طریقے سے مچھلی کو جو ہے وہ اندر رکھتے ہیں بلوکس رکھ کے اور یہ پڑی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں ٹنوں کے حساب سے منوں کے حساب سے یہاں کام ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ مچھلی منڈی میں کام کرنے کا طریقہ اور اس میں جب آپ کام کریں گے تو اس کا بہت ہیوی ویسٹیج ہے اور اس ویسٹیج کو جب آپ باہر نکالیں گے تو سارے کا سارا علاقہ بھی چوک ہوگا اور اس چوک ہونے کی وجہ سے حالات جو ہیں آپ کو خرابی کا شکار بھی نظر آئیں گے آپ یہ دیکھیں یہ تھرو آؤٹ آپ کو زمین پر آپ کو اسی طرح کی صورتحال نظر آئے گی سامنے کیوں جی کیا کہہ رہے آپ ہاریک بیٹھے میں کوئی کام شام نہیں ہے ٹھیک ہے گھنگی گھنگی کی وجہ سے کوئی کام شام نہیں آتا چار میرے ہو گئے بیلے بیٹھے میں بچوں کی رو دیکھ کہاں سے کمارے کیا کر رہے ہم بتاؤں میں ٹھیک ہے ایتھے گھنگی زیادہ ہے وہ زیادہ گھنگی لوگ آپ نہیں آتا ہے ہاریک بیٹھے میں لیچے بطی بھی نہیں ہے کام بھی نہیں ہے یہ صورتحال ہے تو یہ تو مچھلی منڈی کی سارا کرماد ہے ہم جی مچھلی منڈی کرماد ہے باقی آپ کے کاروبار بھی ڈسٹراب ہوگا جی جی اس سے وہ بچتا جتنے بھی لوگ سے منڈی سے وہ سارے ڈسٹراب ہیں کسی نے کسی شکل میں رائیزی لوگ بھی ڈسٹراب ہیں آپ لوگ بھی ڈسٹراب ہیں کیا حل آپ کو سمجھ جاتا ہے حل کیا سمجھ آتا ہے یہی حل سمجھ آتا ہے کہ یہاں سے ہم دیکھیں میرے خریب آئے یہ ونگز مچھلی کے آپ کو مچھلی سورج اور بڑے پیمانے پر یہ سورج کا معاملہ جو ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں یہ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال دیکھیں میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر جب ونگز ہیں اور یہ جب جائیں گے سیوریج کے اندر تو سیوریج چوک ہوگی اور چوک ہونے کی وجہ سے وہ کام کرنا بند کر دے گی اس وجہ سے یہاں گٹر جو ہیں وہ اُبلتے رہتے ہیں حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار ہے سار سامنے کیوں کیا لیں آپ کے ٹھیک 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 ہے ادھر ہی کام کرتے ہیں آپ تو کدھر سٹورج آپ کا کدھر ہے ہمارا سٹور نہیں ہے سٹور نہیں ہے باقی ادھر کتنے سٹور ہیں رافی سٹور ہے ماشاء اللہ بلوگ بلوگ راکھے کرتے ہیں یہ یہ جو مچھلی کے ونگز ہیں پارجو ہیں یہ جب جاتے ہیں اس میں سیوریج میں نالی میں جاتے ہیں تو یہ بند کر دیتے ہیں ہر چیز وہ جالی مجھلے اس لگا یہ جالی گئے ہر چکے یہ اندر نہیں جاتے ہیں میں جاتے 17 پانی بہت زیادہ ہے پانی کیوں بند کریں اس لئے پانی جاتے ہیں ہر پڑے میں جاتے ہیں چھانے کو جیسے نہیں بند ہوتے ہیں پانی زیادہ ہے کتنا پانی ادھر سے روز کا نکلتا ہے یہ کیسے بتایا ہر کتنا پانی جاتا ہے بہت زیادہ ہے خلٹہ ہزاروں بلوکز ہیں پانی آتا ہی نہیں یہاں پہ پانی کے ساتھ باندھایا ہے پانی نہیں بلوکوں کا پانی جب پھگلتی ہے وہ تو جاتا ہے نا وہ کتنا پانی ہوتا ہے کتنے بلوک ہیں ہر بندے کے پاس بلوک ہیں ہر بندے کے پاس بلوک ہیں سارے پریشان پانی کے لیے سرکاری پانی کے لیے پریشان ہے آپ کو اللہ نے ویسے پانی بڑا تاکی ہے آپ نے خود کفیل ہے آپ پانی میں آپ تو لوگوں کو پانی عطا کرتے ہیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے سٹور روم کدھر ہے جی سٹور روم کدھر ہے سارے سٹور روم ہے جی میرے ساتھ آئیے یہاں کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سٹور روم جو ہے یہاں آپ دیکھیں یہ سارے آم ہے جی نارمل سی بات ہے ادھر بلوک پڑے ہونا اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچرہ جو ہے جب سی وریج میں جائے گا اس کچرے میں جس میں مچھلی کے باقیات بھی باقی ہیں وہ جب سی وریج میں جائے گا تو سی وریج بلوک ہو جائے گا اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار بھی ہوں گے اسلام علیکم حضرت صاحب کیا حال ہے آپ کے سید کیسی ہے مزائی ٹھیک ہے آئیے جی آپ کو دکھاتے ہیں اندر کی صورتحال بھی ہم جی ذرا سٹوری دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے ویورز کو کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے یہ آپ دیکھیں اور ہر سٹور روم سے بڑے پیمانے پر آپ یہ دیکھیں یہ مچلی کی اگزیکٹ صورتحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیا کیا لگایا جی مسالے لگایا ہے ذرا تھوڑا گائیڈ کرتے جائیں ساری مچلی کو نمک سادھا لگاتے ہیں اور کیا لگتا ہے بس نمک کتنی دیر لگا کے رکھ دیتے ہیں یہ ساتھ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے دس گھنٹے تو یہ تازہ رہتی اس تھے ہاں جی بلکہ اور نمک اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ نگل جاتا ہے نمک لگنے سے ہاں جی وہ بدبو پھر ختم ہو جاتی ہے تو یہ سٹور میں کتنے بلوگ آپ کے پڑے ہوتے ہیں ہر وقت کتنی برف آپ کو رکھنے پڑتی ہے یہ کتنی مچلی بنتی ہے نا سار اس حساب سے اس حساب سے کتنی آپ کے مچلی کا اندازہ ہو گیا ہوگا دیلی کا تو کتنا آپ کو پتا چلا ہے کہ کتنے بلوگ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں جی تقریباً دس سے پندرہ بلوگ دیلی کے آپ صبح جب آتے ہیں تو صبح تک یہ بلوگ پھگل چکے ہوتے ہیں نئی برف ڈالنا پڑتی نئی سار دیکھے ایک دو دن نکال جاتی ہے یہ بلوگ ہاں جی انوائرمنٹ اس طرح کے سیٹ ہو گیا بلوگ پڑے رہتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ہی میں نے دیکھا کہ اس طرح تو مچلی فریز نہیں کی جاتی وہ تو انہوں کی مشینیں ہیں بڑی جدید اس میں رکھتے ہیں کوڑ سوریج سے ہیں بقاعدہ بلوگ لگاتے ہیں یہ بلوگ کا پرانا طریقہ ہے نئی سار اس میں اچھی طرح سے مچلی نا تیار ہو جاتی ہے آپ کے خیال میں اس میں بہتر ہو جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے پورے کا پورا علاقہ چوک ہو جاتا ہے پانی جب ہر گدام سے نکلے گا ہمیں اچھی جگہ دیں علاقہ خوشحال ہو جائے گا آپ اپس میں بھی پلان کر کے کچھ کر سکتے تھے اس کا حل میرا خیال اب تو آپریشن ہی ہوگا مجھے لگتا ہے جانتا ہے کیا خیال ہے اللہ مالکہ جو ہوگا دیکھا اللہ خیر کرے جی یہ تو صورتحال صحیح ہے لیکن یہ سٹوریج ہے یہ آپ کو مچلی کی سٹوریج دکھا رہے ہیں گدام اس کو کہہ لیں گدام ہے مچلی کا اس گدام میں مچلی جو ہے اسے سٹور کیا جاتا ہے اور یہ برف کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی فصیلیں بنا کے بلوکس رکھ کے اس کو جو ہے سٹور کیا جاتا ہے اور اس بڑے پیمانے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک ایک گدام سے ٹنوں کے حساب سے اس طرح منوں کے حساب سے یہ سٹوریج جو اس کی ویسٹریج ہے وہ نکلتی ہے اور وہ پھر سارے کا سارا علاقہ چوک ہوتا ہے اس کی وجہ سے مس مینج اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس جگہ کم ہے جگہ کم ہونے کی وجہ سے کپیسٹی زیادہ ان کا بزنس زیادہ ہے اس وجہ سے حالات آپ کو خرابی کا شکار بھی دکھائی دیتے ہیں اور یہ اگر آپ اس کی مین انٹرنس دیکھ لیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے اس ساری صورتحال میں جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو زیادہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے باہر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی مچلی کی باقیات ہر طرف نظر آئیں گی اور اس بڑے میسیف لیول پہ ہیں اب یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ گھڑ رہے ہیں اور اس میں وہ ڈائریکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویسٹیج جو ہے اس کا جارہ ہے جس کی وجہ سے وہ سارا نظام چوک کر دیتا ہے آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں غلی محلوں میں اس طرح کی صورتحال رہتی ہے اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑے بڑے اچھے لوگ ہمارے بڑے پیارے بھائی وہ اوپر بھی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور نیچے سٹوریج ہے یہ بہت بڑا گدام ہے مچھلی کا اور اس میں اسلام علیکم جی کیا آلے ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں میرے ساتھ اگر کیمرومن اندر آ جائیں تو آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ بڑا ایک سٹور ہے مچھلی کا اور اس کو بھی اسی طریقے سے برف میں سٹور کیا جاتا ہے برف میں سٹور کرنے کے بعد اس کو نمک لگاتے ہیں کوئی آٹھ دس گھنٹے اس کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو سٹوریج ہے وہ برف کے جو گدام بنے ہیں تقریبا سارے اس میں یہ ساری صورتحال ہے میرے ساتھ اگر آپ قریب آ جائیں کیمرومن صاحب تو یہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں اندر سے کہ یہ برف کے گدام جو بنے ہوئے ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور فنکشنل کیسے ہوتے ہیں اور مچھلی جو ہے سٹور کیسے ہو سکتی ہے اسلام علیکم کیوں؟ کیا آلے ہیں آپ کے؟ کیا نام ہے؟ عابد حسین عابد حسین؟ آپ کو کتنی دیر کام کرنا پڑتا ہے؟ بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے؟ اور یہ کتنا آپ ڈیلی کا سامان تیار کرتے ہیں؟ اندازہ ہے کوئی؟ اٹھائی سامان دھائی سو مان؟ ایدھر کتنے سٹوریج روم ہیں؟ کس طرح کتنے ہیں؟ کتنے گدام ہیں؟ یہ دو گدام ہیں ایک ساتھ لیکن پورا ہے؟ یعنی ایک گدام یہ ہے ایک ساتھ والا ہے ایدھر تو دو ہیں؟ ویسے پوری منڈی میں کتنے ہیں؟ بہت مچھلی کا کام؟ تقریباً 50 اور نہیں ٹیکس لگتا ہے؟ اچھا دو سو گاڑی آتی ہے روز کی جو مچھلی کی دو ڈائی سو مان کی ہوتی ہے ساٹھ مان کی ہوتی ہے سی مان کی ہوتی ہے سو مان کی ہوتی ہے دو ڈائی سو گاڑی روز آتی ہے مچھلی کی منڈی میں جو یہاں بنتی بھی ہے آپ پھر سارے درس ہوتے ہیں؟ اوپر سو جاتے ہیں یا الیدہ کورٹر ہے؟ کورٹر ہے ہمارا کمرہ لے کے دیا ہوتا ہے اچھا اوپر مچھی صاحب بیٹھے ہیں مچھی صاحب کون سے ہے جی؟ مچھی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ مچھی صاحب اوپر بیٹھے ہیں جی ورکر نیچے کام کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ کام سارے دکھر سارا چل رہا ہے قریب اگر کیمرمن آئے تو یہ یہاں سے سٹورج بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں مین جہاں سامان زیادہ پڑا ہے یہ بھی آپ سٹورج دکھا سکتے ہیں یہ سارے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے مچھی کو فریش رکھنے کے لیے اس کو سٹور کرنے کے لیے یہ سارے سٹور رومز بنے ہوئے ہیں گدام مچھی کے گدام ہیں یہ سارے اور مچھی کے گداموں میں سے اس طرح کی ویسٹیج جو ہے وہ منوں کے حساب سے نکلتی ہے یہ ویسٹیج جب باہر نکلتی ہے تو اس کو میکنیزم کوئی نہیں ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہ اندر ہی اس کو شاپر بیکز میں بھر کر پروپر اس کا ایک ونگ بھی باہر نہ جائے ایسا نہیں ہے اس کو جب یہ سمیٹھتے ہیں تو سمیٹھتے ہوئے باہر سارا باہر اسے بھیجوا دیا جاتا ہے اور اس وجہ سے جو گٹروں کے معاملات ہیں یہاں سیوریج کے معاملات ہیں وہ پھر خرابی کا شکار بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کو حالات جو ہیں وہ پتہ نہیں پھر چلتے